اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ سب دوست کھڑیل سے ہوں گے سفین ابھی ٹائم مہور ہے تین بجے کا ٹائم میں اور موجود ہوں ہم نے ریسٹورنٹ کی چھت بہر اور انشاءاللہ بھی باہر جاؤں گا جو بھی تازترین صورتیال ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو واسفین ابھی بازار سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ جب سے آیا ہوں اوپر کی طرف چکر نہیں لگا تو شام کا وقت ہے اور شام کے وقت کے مناظرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نرامہزار کے شاپ وغیرہ کچھ اوپن ہیں کچھ بند ہو چکی ہیں ہوتل بھی آپ بس کلوزنگ ویرا کر رہے ہیں کیونکہ سلاب کے بعد بہت کم ٹوست آ رہے ہیں تو اس وجہ سے کئی ہوتل جو ہے کلوز ہو گئے شاپ وغیرہ تو ابھی جاؤں گا اوپر جہاں سے نرامہزار ختم ہوتا ہے سو بس وین ابھی میں آ چکا ہوں جہاں سے نرامہزار ختم ہوتا ہے تو شام کا وقت تھا توڑا فری تھا تو سوچا اس طرف ہے واک پہ نکل جاؤں تو شام کا وقت ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بڑی خلجوار موسم ہے تھوڑے پہنچ ہوئے باطلے آسمان پر اس کے علاوہ موسم کافی اچھا ہے تو اس طرف کے جو مناظر ہیں ابھی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے جو پانی آتا ہے اس کا باہو بھی ابھی کم ہو چکا ہے پہلے جس طرح پانی آتا تھا کافی تیز اور گندہ تھا اور اس کے ساتھ رہے کنار کا پانی بھی ابھی صاف ہو چکا ہے اور رافٹنگ بھی اوپن ہو چکی ہے ٹائم نہیں ملا آگے جانے کا ابھی شام کا وقت ہے تو ابھی نہیں جا سکتا تو انشاءاللہ صبح اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ آگے جاؤں گا رافٹنگ پوائنٹ پر پین اس طرف کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے بزار ختم ہوتا ہے بڑی زبردست ویدر ہے ناران کا اور سامنے یہ پہاڑیں ناران کے اور اس کے ساتھ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جو پانی بیٹا ہوا آ رہے ہیں یہ جیل سے فلملوک ورا دیکھ سکتے ہیں اور سامنے بھی آپ ویدر اور نظارے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرف کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فن ناران اس وقت کمپلیٹ مکمل دور پر اوپن ہو چکے لیکن ٹورس نہیں آ رہے اس کی وجہ مجھے تو نہیں پتا کیوں نہیں آ رہے تو آپ بھی کمنٹ میں بتائیں کیا وجہ کیوں نہیں آ رہے ٹورس ناران کی ریلی کی طرف ویدر بھی اچھا ہے راستے بھی اوپن ہیں اور ہوتل کے جو روم رینٹ ہیں وہ بھی بالکل نارمل ہے تقریباً پہلے جو روم ہمیں پچی سو تین ہزار میں ملتا تھا آج کل وہ پندرہ سو دو ہزار میں یا چار ہزار والے جو روم ہیں وہ دو ہزار پچی سو تک دو ہزار تک اچھے سے اچھا روم پچی سو تک مل جاتے ہیں ہوتل اللہ بھی پریشان ہیں کیونکہ کام نہیں ہے کچھ ہوتل جو ہیں وہ کلوز ہو چکے کیونکہ کام نہیں ہے ویسے نقصان ہی ہے سٹاف کسی ہوتلوں نے کم کروا دیئے اور یہ حالات ہیں ناران کے باقی راستے اوپن ہیں ویدر بھی کافی اچھے اگر آپ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ایک بیس ٹائم ہے انجوائی کرنے کے لئے تو بعد میں اگر آپ آتے ہیں اکتوبر میں تو اس میں ہی ہوتے ہیں چانسل ہوتے ہیں برباری کے تو کلوزنگ بھی ہو جاتی ہے ویسے یہ ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک اوپن ہوتا ہے ناران نومبر پانچ ساتھ جب زیادہ برباری پڑ جاتی ہے اس کے کوئی علم نہیں ہے ابھی تو جیسے ہی برباری زیادہ ہوتی ہے پھر کلوزنگ ہو جاتی ہے ویسے یہ ہے کہ نومبر تک اوپن ہوتا ہے بس فرنڈ اس طرف آ چکا ہوں جیل سیفل ملوک روڈ پر اور یہاں پر ابھی بیٹھا ہوں انجوائی کر رہا ہوں شام کے وقت تو فرنڈ یہ تھا اس کا بلاگ جو اس میں تازہ ترین ناظر آپ کو میں نے شام کے وقت دکھائے راستے اوپن ہیں آپ آئیں کوئی ایشو نہیں ہے بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں تو ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کریں چین کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی آئکن کو ضرور دبائیں اور کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باغ میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ